تاویز کا پہننا کیسا ہے؟ شرک ہے یا جائز ہے؟ کیا ہمیں اس سے کوئی نفع پہنچتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ترمی جی کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی اس نے شرک کیا اور جس نے کوئی چیز لٹکائی اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے اور عوو دعوت کی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جھاڑ تھونک گنڈا تاویز یہ سب شرک ہے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ آیتوں کو لکھ کر لٹکاؤ بلکہ اللہ کے نبی نے ہر چیز سے بچنے کے لیے دعا سکھائی اور پڑھ کر دم کرنے کا حکم دیا لیکن لکھ کر لٹکانے کا حکم ہرگز نہیں دیا ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے میجک یعنی جادو کیا اس نے شرک کیا اور جس نے تاویز لٹکایا اسی پر سانپ دیا کچھ لوگ تاویز دے کر بولتے ہیں اس کو کھولنا مت ورنہ الٹا اثر ہو جائے گا اکثر وہ جادو کرے ہوئے تاویز ہوتے ہیں اور ان پر زنداتوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ قرآن میں سورہ جمعہ آیت 65 میں فرماتا ہے جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کرے گا تو وہ شرک ہوگا اور اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی مطلب اگر کوئی مسلم تاویز پہنتا ہے وہ اللہ پر نہیں بلکہ تاویز پر یقین رکھتا ہے اور یہ شرک ہے